نمسکار دوستو آج انڈیا لیجنڈز اور انگلینڈ لیجنڈز کے بیچ روڈ سیفٹی ورڈ سے اس کا چودہ مقابلہ کھیلا گیا اور اس رومانچک مقابلہ میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیو انڈیا لیجنڈز کے بلے بازو نے زبردست پتشن کر کے دکھایا وہیں پھر گیند بازو نے بھی شاندار گیند بازی کی اس کی پوری ہائلائٹس آپ کو بتائیں گے وہیں اس میچ میں سٹورٹ بینی کو یوبرا سنگ پر غصہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا گیا اور کپتان سجین تیندرکر کو بھی بھڑکتے ہوئے دیکھا گیا جی ہاں دوستو پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آنتے تک ضرور دیکھیں تو جلی آپ کا زیادہ سمینہ لیتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بارش کے کارن انڈیا لیجنڈز اور انگلینڈ لیجنڈز کے بیچ میچ دیر سے شروع ہوا اور میچ کو پندرہ پندرہ اوبر کا کرایا گیا اس مقابلہ میں انگلینڈ لیجنڈز کے کپتان ایل بین نے ٹاؤس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ ان کی اس فیصلے کو ٹیم انڈیا لیجنڈز کی اوپنر سچین تیندرکر اور نمن اوجہ نے غلط ثابت کیا دونوں نے آتے ہی تابرٹ وڑ بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کی گیند بازی کو دھونا شروع کر دیا خاص کر کے کپتان سچین تیندرکر نے زبر تست بلے بازی کی ان کی بلے بازی کو دیکھ کر سب ہی حران رہ گئے دونوں کی تابرٹ وڑ بلے بازی کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ ٹیم انڈیا نے پانچ جوبر میں ہی باسر ٹرن ٹھوک دیے تھے حالانکہ اس کے بعد نمن اوجہ اور سچین تیندرکر کا ویکیٹ کھو دیا اوجہ نے سترہ گیندوں میں بیس نے منائے تو وہیں تیندرکر نے دو سو کے سٹرائی گریٹ سے بیس گیند میں تابرٹ وڑ چالیس لوگی پاری کھیلی یہاں سے سرائش شہنا اور یوسف پٹھان نے ٹیم کی پاری کو آگے بڑھایا دونوں نے تابرٹ وڑ بلے بازی کرتے ہوئے نو اوبر میں ہی ٹیم کی سکور کو سو رونوں کی پار پہنچا دیا تھا دسویں اوبر میں پھر سرائش شہنا باران منا کر آؤٹ ہو گئے وہیں پھر اسی اوبر میں یوسف پٹھان بھی گیارہ گیندوں میں ستائیس لوگی تابرٹ وڑ پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے وہیں دوستو اس کے بعد جب یوراج اور سٹوارٹ بینی بلے بازی کر رہے تھے تو تب کچھ ایسا ہوا جس کو دیکھ کر سب ہی حیران رہ گئے دراصل سٹوارٹ بینی شاندار بلے بازی کر رہے تھے اور گیارہ گیندوں میں اٹھارہ رن بنا چکے تھے لیکن پھر یوراج سنگھ کے غلط کال کی وجہ سے وہ رن آؤٹ ہو گئے جس کے بعد تو بینے کاوی زیادہ غصے میں دکھائی دئیے اور انہیں غصے سے یوراج سنگھ کو چلاتے ہوئے دکھا گیا بینے کاوی زیادہ غصے میں دکھ رہے تھے حالانکہ یوراج نے تب کچھ بھی ریکٹ نہیں کیا یہاں پر اب انڈیا لیجنڈز کی ٹیم کو ایک فنشنگ ٹچ کی ضرورت تھی اور یہ کام کیا سکسر کینگ یوراج سنگھ نے یوراج نے انتیم موبر میں انگلینڈ کے گیندوازوں کو دھوتے ہوئے چھکوں کی برسات کر دیے ایجنڈز کی ٹیم نے پندرہ اوبر میں پانچ وکیٹ کھو کر ایک سو ستہ رن ٹھوک دیے دوستو اس کے بعد ایک سو ستہ رنوں کا وشعہ لکش کا پیچھا کرنے اتری انگلینڈ کی ٹیم نے تابر توش شروعات کی پہلے تین اوبر میں انگلینڈ کی اوپنر مسکرنس اور مسٹرن نے تینتیس رن ٹھوک دیے جس کے بعد کپتان سچین تندرگر نے وکیٹ کی تلاش میں چوتھا اوبر اسپنر راجش پہموار کو تھما دیا اور ان کا یہ فیصلات صحیح ثابت ہوا اوبر کی دوسری گیند پر راجش پہموار نے مسکرنس کو کلین بول کر دیا وہاں اس کے بعد چھٹے اوبر میں پرگیان اوجا نے انگلینڈ کے کپتان ایان بیل کو اپنے اسپن کے چال میں فسایا اور وکیٹ کی پر کیا ہاتھ تو اسٹرمبنگ کر دی اور اس طرح پاور پلے کے چھے اوبر کے بعد انگلینڈ کا اسکور دو وکیٹ کے نقصان پر ایک کامرن تھا وہاں اس کے بعد ساتھ اوبر میں سٹوارٹ بینی نے ٹیم کو ایک اور سپلتہ دلا دی انہوں نے ریکی کلار کو کلین بول کر دیا اور تین وکیٹ گرنے کے بعد فیلم ہسٹرنڈ اور ٹیم ایمبروز نے انگلینڈ کی پاری کو سمالا دونوں بڑی تیز بلے بازی کر رہے تھے جس وجہ سے کپتان سجیند اندلگر بھی اپنے گیندوازوں سے فرسٹریٹ ہو گئے تھے دراصل آٹھ پی اوبر میں پرگیان اوجا ایک ہی لائن میں گیندواز ہی کر رہے تھے اور بلے باز بھی ایک ہی طرح کا شوٹ کھل کر چوکے وٹ ہو رہا تھا جس وجہ سے سجیند اندلگر کو پرگیان اوجا پر بھڑکتے ہوئے بھی دیکھا گیا حالانکہ اس کے بعد ٹیم اینڈیا ریجنٹ کی گیندوازوں نے شاندار واپسی کی اور انگلینڈ کی لگاتار وکیٹ نکالتے گئے راکش موار نے ایک ہی اوبر میں دو وکیٹ جھڑکے اور میچ کو ٹیم اینڈیا کی چھولی میں ڈال دیا انگلینڈ کے چھے وکیٹ گٹ چکے تھے اور آخر کے تین اوبر میں ان کو جیت کے لے اسی رنو کی ضبط تھی چونکہ ناہمکن تھا اور اس طرح ٹیم اینڈیا لیجنٹ کی ٹیم نے اس میچ کو آسانی سے اپنام کر لیا تو دوستوں آپ ٹیم اینڈیا لیجنٹ کے اس پرنشن کو دس میں سے کتنے نمبر دوگے کومنٹ کر کر ضرور بتائیے گا